اسلام علیکم پیارے بچوں کتاب اردو جماعیت نرسری کی اگلے ویڈیو لیکچر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں آپ اس سویر میں دیکھ رہ سکتے ہیں کہ کھڑکی کے باہر آسمان پر چاند اور ستارے چمک رہے ہیں یہ رات کا منظر ہے اور ایک لڑکا میز کے پاس کھڑا ہے جس کے اوپر چوزا ہے اور دودھ کا گلاس اور پاس میں ایک چمچ رکھا ہے پیارے بچوں یہ ہے رفتہ جی چھ چھے اور چھے کی آواز ہوتی ہے چھے چھے اور یہ ہے رفتہ جی چھے کی آدھی شکل چھے چھے کہانی کو گھوڑ سے سنیں رات کو آسمان پر چاند چمک رہا تھا چندو سونے کے لیے اپنے کمرے میں آیا تو اس کی نظر میز پر رکھے ہوئے دودھ کے گلاس اور چمچ پر پڑی اور پاس ہی اس کا چوزا چونچو کرتا ہوا میز پر کھڑا تھا چندو چوزے کو اس طرح میز پر کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گیا اس نے چوزے کو پیار کیا اور آئندہ اس کا خیال رکھنے کا ارادہ کیا پیارے بچوں اگر آپ کے پاس بھی اس طرح سے کوئی بھی پالتو جانور ہے گھر میں تو آپ اس کا خیال رکھا کریں تصویر کے نام سنیں اور دھورائیں چوہا چابی چے چوہا چے چابی چے چوہا چے چابی ذرا سوچئے اور بتائیے چمچ کے استعمالات بتائیے پیارے بچوں ہم چمچ سے کھانا کھاتے ہیں جیسے کہ چاول اور کوئی بھی ایسی چیز جو ہم بنتی ہیں وہ ہم کھاتے ہیں اس کے بعد دہی بھلے فروٹ چاٹ اور چمچ کے ساتھ ہم اپنی دوائی بھی پیتے ہیں کیا آپ نے کبھی چاند ور سے دیکھا ہے جی ہاں پیارے بچوں چے چر کی چاند کی ساکت پر غور کریں اور چڑیا کی آواز پیدا کریں پیارے بچوں اب آپ نے چے چر اور چے چر کی آدھی شکل کی مشک کرنی ہے اور چے کو اس کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے چے چر پیارے بچوں چمچ میں چند چاول کے دانے چسپا کریں اور رنگ بھریں اللہ حافظ موسیقی